اسلام علیکم نیچرل ہیل ٹپس میں میں اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین بواسیر ایک بہت ہی خطرناک اور تکلیف دا بیماری ہے اس میں پشاب کرنے کی جگہ پر موجود خون کی نالیاں قبض سے ہونے والے باری دباؤ کی وجہ سے پھول جاتی ہیں جو آہستہ آہستہ بڑی ہو کر مسوں اور گچھوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جن میں ہر وقت جلن اور بہت زیادہ درد رہتا ہے اسی کو بواسیر اور پائل کہتے ہیں پائل یا بواسیر دو طرح کی ہوتی ہے ایک خونی بواسیر جبکہ دوسری کو پادی بواسیر کہتے ہیں ناظرین علاج بتانے سے پہلے یہاں میں آپ کو خونی اور بادی بواسیر کی کچھ علامات اور وجوہات بتاؤں گا تاکہ آپ پوری طرح اس بیماری پر قابو پا سکیں ناظرین جو لوگ سبز پتوں والی سبزیاں نہیں کھاتے جنگ فورز پر گزارہ کرتے ہیں ان کے اندر پشاب سخت ہو جاتا ہے جس کو نکالنے کے لیے زور لگایا جاتا ہے جس سے بواسیر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں وہ لوگ جن کو قبض رہتی ہے خاص طور پر پریگنسی کے دوران خواتین کو قبض ہو جاتی ہے پشاب کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے جس سے مقد کی نسوں پر دباؤ پڑتا ہے رگڑ اور دباؤ کی وجہ سے سوجن آ جاتی ہے جو بعد میں بواسیر کا سبب بنتی ہیں اس کے علاوہ ترش اور بادی اشیاء، مرگن گزائیں، تلی، ہوئی، مرچ، مثالے دار اشیاء، دن بر بیٹھ کر کام کرنا، مٹاپا اور امراض میدہ شامل ہیں اس کی علامات میں بو کا ختم ہونا، پشاب کی جگہ پر جلن اور خارش، پخانے میں تنگی اور درد، تضابیت اور گیس اور حازمے میں خرابی وغیرہ شامل ہیں ناظرین پہلے میں آپ کو وہ ٹوٹکا بتاؤں گا جو اس بیماری کو جڑ سے ختم کرے گا یعنی کبس جب نہیں ہوگی تو یہ موزی مرض بھی لاحق نہیں ہوگا اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم دودھ گائے کا مل جائے تو بہتر ہے اس میں ایک چمچ اسب گول کا چھلکہ شامل کریں اور پی لیں اس کے بعد آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی اس سے آپ کا پیٹ ساف رہے گا اور پشاب میں دشواری نہیں آئے گی ناظرین یہ عمل آپ نے نہیں چھوڑنا باقی گریل ٹوٹکوں میں سے آپ کوئی بھی ایک ٹوٹکا جو آپ کو آسان لگے استعمال کر سکتے ہیں ایلو ویرہ کا جوس چار چمچ ناظرین ایلو ویرہ کا جوس آپ کو بزار سے بھی آسانی سے مل جائے گا لیکن اگر آپ اس کو گھر میں خود بنائے تو بہتر ہے ایلو ویرہ کا جوس آپ نے چار چمچ لینا ہے لمبو کا رس ایک چمچ کالا نمک دو چٹکی ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور صبح نہار مو پی لیں اس سے بواسیر کے مسے آٹھ سے دس دن میں ٹھیک ہو جائیں گے اگر مسے پرانے ہیں تو آپ اس کو تیس دن تک بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین اس ٹوٹکے سے بہت سے مریض افادہ حاصل کر چکے ہیں انشاءاللہ تلہ آپ اس کو استعمال کریں آپ کو بھی فائدہ ہوگا ایک بڑے سیز کا کیلہ لیں اور چوری کی مدد سے اس کو درمیان سے لمبائی کے روک چیر لگا لیں اب اس چیر میں دو سے تین چٹکی فٹکری کا پودر ڈالیں اور اس کو بند کر دیں کھلے اسمان میں پوری رات کے لیے اس کو رکھ دیں صبح نہار مو اس کیلے کو کھا لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چاندی دینوں میں آپ کی کھونی اور بادی بواسیر ختم ہو جائے گی چکندر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پانی میں اقبال کر اس پانی کی ایک پیالی صبح ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے پینے سے پرانی سے پرانی بواسیر بھی ختم ہو جاتی ہے انجیر کے پانچ سے سات دانوں کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار مو ان کو کھا لیں اور پانی پی لیں اس سے آپ کو پرانی سے پرانی بواسیر سے مکمل نجات ٹپس کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک کرنا نہ بولیں شکریہ